آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک کری جس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ایزی ہے تو چلیے اس رسپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں ایک کری بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں یہ آپشنل ہے آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں چار بوائل انڈے ڈو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور نہ مکب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ساتھی میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اسے بھی باریک چاپ کر لیں گے اور دھنیا کی پتی کا یوس گارنش کے لیے کریں گے سب سے پہلے کراہی میں اویل ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ریفائنڈ اویل ٹیبل سپون لیا ہے جب اویل گرم ہو جائے تو اس میں انڈوں کو ایڈ کریں گے ون بائی ون کر کے انڈوں کو اس میں ڈالیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے انڈوں کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے تاکہ انڈے ٹوٹے نہ اور اسے لائٹ براؤن تک فرائی کر لیں گے یہاں پہ ہمارے انڈے فرائی ہو چکے ہیں اب اسی اویل میں چاپ کیے ہوئے پیاس کو ڈالیں گے اور براؤن ہونے تک اسے فرائی کریں گے ہمارے پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے سارے مسالوں کو ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے چلائیں گے اس میں ہم تھوڑا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جلے نہ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے چلائیں گے اب ہم اس میں اپنے باقی کے سارے مسالوں کو بھی ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے چلانا ہے اب ہم اس میں اپنے چاپ کیے ہوئے ٹماٹر کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیتے ہیں داکہ مسالے جلے نہ اور ہم اسے اس طرح سے چلالیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے کٹے ہوئے آلووں کو ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی آٹ کریں گے آپ گریوی کی کانسسٹنسی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے دس سے پندرہ منٹ تک ڈھک کر اسے اچھی طرح سے کک کریں گے اب ہم بیک لیتے ہیں کہ ہمارے آلو پکے ہیں کی نہیں تو دیکھیں ہمارے آلو اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے فرائے کیے ہوئے انڈے کو ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا چلانے کے بعد پھر سے اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھککن سے ڈھک دیں گے ہماری ایک کری اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے دھنیا کی پتی سے گارنش کر لیں گے لیجیے ہماری ایک کری بلکل تیار ہے اور دیکھنے میں واقعی ٹیسٹ ہی لگ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے نئے نئے ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہیں موسیقی موسیقی